دوستو آج کی گراؤنڈ ریپورٹ میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں ایک سوال ہمارے سامنے ہمارے ویورز نے کھڑا کیا ہے ان کا پوچھنا ہے کہ جب کشتے نہیں بھر پاتے ہیں اور جو فنانس کمپنی ہے وہ گاڑی پکڑ کر لے جاتی ہے تو کتنے دن بعد وہ ہماری گاڑی کو آگے بیچ سکتی ہے اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جب ہم نے ٹرانسفر کے جو فارمز ہوتے ہیں ہماری مرضی کے بینا وہ کس طریقے سے گاڑی کو آگے ٹرانسفر کر پاتے ہیں تو یہ جو بڑے سوال ہیں وہ آج کس گراؤنڈ ریپورٹ میں نکلے اور اس کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے گراؤنڈ ریپورٹ کے انت میں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی خاص گراؤنڈ ریپورٹ ایک چھوٹے سے کمرشل کے بعد دوستو نمشکار میرا نام راج کمار ہے میں بیہر کے پورنیا جیلا چمپا نگر تنٹکیا کا رہنے والا ہوں میرا گاڑی نمبر UPSOLARFT7921 ہے میں ٹانسپورٹ مول سے اپنا انسورنس کروا رکھا ہوں ٹانسپورٹ ٹی وی ٹانسپورٹ مول کا کام ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ایسا کام ہمیں کہیں بھی اور سے نہیں ملتا ہے ٹانسپورٹ ٹی وی اور ٹانسپورٹ مول کو بہت بہت دھنے بات دیتا ہوں نمشکار ٹانسپورٹ ٹی وی پر آپ کا سواگت ہے دوستو میں ہوں منندر سینگ اور آپ دیکھ رہے ہیں گراونڈ ریپورٹ دوستو انیل کمار یادو ہے نیمرانہ راجستان کے رہنے والے ہیں دو تین گاڑیاں ہیں ان کے پاس اور ان میں سے دو گاڑیاں چولا منڈلم فنانس سے انہوں نے فنانس کرا رکھی تھی دوستو ہوا یہ کہ 23 اکٹوبر 2018 میں ان کی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی تین مہینے تک رپیر نہیں ہوتی اور اس سمیں کی جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چکا پاتے جو فنانس کمپنی کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری گاڑی میں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے وہ چل نہیں پاتی یہ اوپر سے مندی کا دور تھا تو اس کی بھی کشتیں جو تھی وہ یہ نہیں دے پاتے ہیں تین سے زیادہ جو کشتیں ہیں وہ اس کے اوپر یہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو ایک طریقے سے فنانس کمپنی کو رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ ان کی گاڑی کو پکڑ لیں سیز کر لیں اور آگے بیچ دیں ان کے کیس میں بھی یہی ہوا دونوں گاڑیوں کو سیز کر لیا گیا اور پہلی جو گاڑی ہے 7963 اس کو وارانسی سے پکڑ لیا گیا جرنی پہ تھی گاڑی چل رہی تھی کلکٹا سے کلکاتا سے احمد آباد جا رہی تھی جبکہ وارانسی میں اس کو پکڑا گیا اور دوسری گاڑی جو ہے 0126 جس کی ہم بات کریں گے آگے چل کے اس گاڑی کو کانپور کے بھوگنی پور سے پکڑا گیا اور یہ گاڑی بھی اس سمیں اپنی جرنی پر تھی لوڈ لے کر جا رہی تھی یا واپس آ رہی تھی تو مسئلہ جو انیل کمار یادو ان گاڑیوں کے مالک ہیں انہوں نے ہمارے سامنے کھڑا کیا وہ یہ ہے ان کا سوال سپیسیفیک لیے ہے کہ 10 جون 2019 کو جو یہ گاڑی ہے 0126 نمبر اس گاڑی کو پکڑا گیا تھا بھوگنی پور سے اس کو 30 جون کو ہی بیچ دیا صرف 20 دن کے اندر اندر ہی ان کی گاڑی کو بیچ دیا اسی کے اوپر جو انیل کمار یادو ہیں ان کی اپتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر اتنی جلدی نہ بیچتے گاڑی کو تو وہ شاید پیسے کا انتظام کر لیتے اپنی گاڑی کو واپس چھڑوا سکتے تھے لیکن کمپنی نے اتنی جلدی کری کہ 20 دن کے اندر ہی گاڑی کو بیچ دیا جس کے چلتے ان کو اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑے تو ان کا سوال یہی ہے کہ کیا وہ 20 دن کے اندر اندر میری گاڑی کو بیچ سکتے تھے اور دوسرا سوال ان کا یہ کہ میں نے کسی بھی ڈاکومنٹ پر سائن نہیں کیا گاڑی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تو کس طریقے سے میری گاڑی کسی اور کے نام پر چڑ چکی ہے ٹرانسفر ہو چکی ہے جو کہ وہاں کے سافٹوئر میں دکھ رہی ہے تو یہ دو بڑے سوال انیل کماری آدو نے ہمارے سے پوچھے اور یہ بھی بتایا اس سے پہلے کہ آرٹیو سے بھی بقاعدہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس گاڑی کو جب سیزر ہوا جب گاڑیاں پکڑی گئی تو انہوں نے آرٹیو کو بھی ریکویسٹ دی کہ ان گاڑیوں کو ٹرانسفر نہ کیا جائے لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے سیول کورٹ میں کیس بھی ڈالا ہے کمپنی کے خلاف خیر اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنا ہے طریق پر طریق چل رہی ہے ابھی پوری سنوائی نہیں ہوئی ہے لیکن گاڑی جو ان کی ہے 0126 نمبر وہ گاڑی آلڈی آگے بیچی جا چکی ہے اور جس نے خریدی ہے اس کے نام پر ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے تو دوستو سوال جو پہلا ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ کیا 20 دن کے اندر اندر گاڑی فنانس کمپنی بیس سکتی ہے یا نہیں تو دوستو جو ہماری جانکاری ہے اس کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب گاڑی آپ کی پکڑی جاتی ہے تو آپ سے نا ایک بولا جاتا ہے کہ سیزر لیٹر پر سائن کرو ایک لیٹر ہوتا ہے سیزر لیٹر اس کے اوپر سائن کرنے کے لیے آپ کو بولا جاتا ہے خاص کر کے گاڑی مالک کو اگر تو آپ نے اس لیٹر پر سائن کرے ہیں تو اس کے سات دن کے بعد ہی جو وہ فنانس کمپنی ہے وہ اس گاڑی کو بیچ سکتی ہے لیکن اگر آپ نے اس سیزر لیٹر پر سائن نہیں کرے ہیں تو پندرہ دن کے بعد اس گاڑی کو بیچا جا سکتا ہے تو یہ جو گاڑی ہے 0126 نرکماری آدم کی اس کو 20 دن بعد بیچا گیا یا 20 دن بیچا گیا تو اسے لحاظ سے دیکھا جائے تو فنانس کمپنی نے صحیح کیا ہے اپنے رائٹس کے اندر یہ کام کیا ہے وہ 15 دن کے بعد اس گاڑی کو بیچ سکتی تھی جو کہ انہوں نے بیچ دیا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو دوسرا سوال تھا دیکھیں دوستو جب ہم خود اپنی گاڑی کسی کو بیچتے ہیں تب ہم کچھ فارم سائن کرتے ہیں فارم نمبر 39 اور 30 نمبر سائن ہوتا ہے بیچنے والے کے سائن ہوتے ہیں خریدنے والے کے سائن ہوتے ہیں تب جا کر وہ گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے خریددار کے نام پر لیکن اس کیس میں نے کمار یادب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تو 39 نمبر 30 نمبر پر سائن ہی نہیں کرے تو جو گاڑی خرید دی جس نے فنانس کمپنی سے اس کے نام پر یہ گاڑی کیسے ٹرانسفر ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ جب آپ لون لیتے ہیں جب گاڑی کو فنانس کرواتے ہیں تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ اتنی بڑی ایک copy ایک booklet type ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کے اندر documents ہوتے ہیں 60-70 page ہوتے ہیں کئی بار اس کے اوپر آپ sign کرتے جاتے ہیں وہ آپ کو ایک نشان لگا کر دے دیتے ہیں اور آپ فٹا فٹ sign کرتے جاتے ہیں کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان documents کو پڑتا نہیں ہے کہ میں کہاں پر sign کر رہا ہوں دوستو اسی booklet کے اندر وہ آپ سے پہلے ہی خالی forms کے اوپر sign کروا لیتے ہیں اس کے اندر form نمبر 39, 30, 26 نمبر جس کے اندر duplicate RC نکلتی ہے محق ہو سکتا ہے کہ جب وہ گاڑی پکڑنے آئے تو آپ original RC ان کو نہ دیں تو وہ duplicate RC نکلوانے کے لیے بھی انہوں نے پہلے ہی آپ سے form جو ہے form نمبر 26 sign کروا رکھا ہے اس کے بعد 35 نمبر 49 نمبر form جو hypothecation کٹوانے کے لیے form ہے یہ تمام جو forms ہیں وہ آپ سے وہ تب ہی sign کروا لیتے ہیں جب آپ loan لیتے ہیں لیکن تب ہم دھیان نہیں دیتے ہیں اور تب مجبوری بھی ہوتی ہے آپ کو sign کرنے پڑیں گے یہ تب اس لیے sign کروا لی جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جب گاڑی پکڑیں گے ہم تب ہو سکتا ہے کہ آپ منہ کر دیں تمام document sign کرنے سے اس لیے وہ آپ سے پہلے ہی sign کروا لیتے ہیں تو یہ ہے جواب دوسرے سوال کا جو انیل کمار یادب نے ہم سے پوچھا لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اب انیل کمار یادب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اور کیا جو finance company تھی اس case میں چولا منڈلم اس نے سارے کام صحیح کر رہے ہیں legally کر رہے ہیں تو اس سوال کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو ہم نے کئی بار transport tv پر آپ کو educate کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے دیش میں یہ جو گاڑیاں پکڑنے کا procedure ہے وہ سرفاسی act ہے 2002 کا اس کے تحت ہی ہونا چاہیے کئی بار اس کو company follow کرتی ہیں کئی بار نہیں کرتی ہیں کچھ دھارہوں کو follow کر لیتی ہیں کچھ کو چھوڑ دیتی ہیں اس case میں اگر ہم اس act کے نظریے سے دیکھیں انیل کمار یادہ والا case تو دو سوالوں کے جواب تو ہم نے دے دی آپ کو لیکن اس case میں finance company نے کہاں گلتی کری ہے وہ ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی گلتی انہوں نے یہ کری کہ کسی بھی گاڑی کو سرفاسی act صاف صاف کہتا ہے کہ آپ during the journey نہیں پکڑ سکتے ہیں گاڑی مال لے کر جا رہی ہے گاڑی مال لے کر واپس آ رہی ہے یا سواریاں لے کر بس جا رہی ہے یا ٹیکسی ہے کوئی جس کے اندر یاتری بیٹھے ہوئے وہ کام پر ہے تو آپ اس journey کے دوران اس کو راستے میں روک کر گاڑی کو نہیں پکڑ سکتے ہیں یہ بڑی clear instruction ہے لیکن اس case میں انیل کماری آدب کی دونوں گاڑیوں کو during the journey پکڑا گیا اس بات کو وہ ضرور عدالت کے سامنے اٹھا سکتے ہیں دوسرا جو ہے objection یہاں پر اٹھایا جا سکتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک ساٹھ دن کا notice دینا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی گاڑی کو بیچنے لگے ہیں تو وہ notice اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاڑی مالکوں کو ملتا نہیں ہے اور finance company یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہم نے یہ بھیجا تھا تو ایک تو وہ notice اس case میں انیل کماری آدب کو نہیں ملا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک valuation کرواتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے تو جب وہ valuation ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی گاڑی مالک کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تمہاری گاڑی کی اتنی قیمت لگائی ہے اس لیے ضروری ہے کہ مان لیجیے آپ کا جو لون پینڈنگ ہے وہ ہے دو لاکھ روپے لیکن گاڑی ہے آپ کی دس لاکھ روپے کی تو دو لاکھ روپے وصولنے کے بعد آٹھ لاکھ روپے آپ کو واپس کرنے ہوں گے یہ بھی ایک نیم ہوتا ہے لیکن وہ پیسے بھی بہت کم ہوتا ہے کہ واپس کسی کو مل جائیں الٹا آپ کی طرف بکایاں نکال دیتے ہیں خیر وہ نوٹس بھی اس کیس کے اندر پنیل کمار یادو کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں ملائے تو اس کا بھی objection آپ اٹھا سکتے ہیں کہ valuation جب گاڑی کی کرائی تو مجھے کیوں نہیں بلایا اور اس کے بعد جو سرفاسی ایکٹ ہے وہ آپ کو ایک اور چانس دیتا ہے لاسٹ چانس دیتا ہے آکشن سے بلکل پہلے کہ بھئی اتنی طریقہ auction ہونے والی ہے اگر تم ہمارے باقی کے جو پیسے ہیں بکایاں پیسے ہیں وہ چکا دو تو ہم یہ auction نہیں کریں گے نہیں تو ہم اس کو جو ہے نیلامی اس کی گاڑی کی کر دیں گے تو وہ والا نوٹس بھی وہ والا جو چانس ہے وہ بھی نہیں ملا ہے انیل کمار یادو کا کہنا ہے اور اکثر نہیں ملتا ہے لوگوں کو اور اس کے بعد ایک پبلک نوٹس ہوتا ہے کسی اخبار میں اجتہار چھپنا ہوتا ہے کہ ہم اس گاڑی کو فلان گاڑی کو بیچنے جا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اخبار میں دے دیا ہو ہم سارے اخبار تو بڑھتے نہیں ہیں تو نہیں پتا چلتا ہے کئی بھر پبلک نوٹس تو پتا نہیں ہے اس گاڑی کہ کیس میں وہ پبلک نوٹس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ جو ہم نے پوائنٹس بتائے ہیں کہ valuation کے بعد کا نوٹس اور جو auction کے پہلے کا last chance ہے وہ انیل کمار یادو کو نہیں ملا اور سب سے بڑی بات journey کے دوران سفر کے دوران جو گاڑی کو پکڑا گیا وہ بالکل illegal ہے اس بات کو جو ہے آپ کوٹ میں لے جا سکتے ہیں company کو challenge کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کسی کی بھی گاڑی اس طریقے سے نہ پکڑی جائے سب کا کام اچھے سے چلتا رہے اور installments اپنی لوگ بھرتے رہیں نہ تو کسی کی گاڑی پکڑنے کی نوبت آئے لیکن اگر نہ بتائے تو پھر وہ proper procedure کے ساتھ ہو اور جو جانکاری ہم نے آج کس ویڈیو میں دی ہے امید کریں گے کہ آپ کے لئے لاپکاری ثابت ہوگی اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ جانکاری پراپت ہو سکے اور اگر transport ٹیوی کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو اپنے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دمائیں transport ٹیوی دیکھنے ایک لئے بہت شکریہ transport mall نے شروع کر دی ہے claim hotline اگر آپ نے بیما policy لی ہے transport mall سے اور ہو جائے کوئی دربھٹنا تو آپ کبھی بھی اس claim hotline پر phone کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ transport mall سے بیما policy خریدیں گے آپ کو hotline کا یہ نمبر دے دیا جائے گا اور یہ نمبر 12 مہین نے 30 دن اور 24 سو گھنٹے کھلا رہے گا تو آپ claim کی چنطہ چھوڑے اور بیما کروائیں صرف transport mall سے transport ٹی وی کو یوٹیوب پر ابھی کریں سبسکرائب اور دبائے بیل آئیکن فیس بوک پر لائک کریں ہمارا پیج اور ٹویٹر پر بھی کریں فالو transport ٹی وی جانکاری لاپکاری